حمزہ اپنی مشن میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے وہ عبیر کو مکمل طور پر ہنان کے خلاف کر چکے ہوتا ہے بس عبیر کا بس کھلا لینے کے دیر ہے وہ جیسے ڈیمانڈ کرے گی ہنان سے ہنان کو اسے طلاق دینے ہی پڑے گی ادھر حمزہ ڈینی ٹیبل پر بیٹھا سب کے ساتھ خانے کارہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جلد میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کی خواہشات اور آپ کی مرزق مطابق ہوگی آپ بہت خوش ہوں گے اسے ملکر میں ایک ایسی لڑکی سے شاہدی کرنے جا رہا ہوں اس کے باپ کہتا ہے کہ مجھے ضرور ملوانا میری بڑی خواہش ہے کہ ایسی لڑکی سے میری ملکات ہو حمزہ کہتا ہے کہ جلد میں آپ کو اس لڑکی سے ملوں گا ہنان اسی میسے بیٹھا ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ اسی ٹیم میں سکڑکاتا ہے سب اس کے طور پر متوجہ ہوئی آتے ہیں حمزہ اسے میں سے دیکھتا رہتا ہے آخر اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم ایسی لڑکی کو جانتے ہو ہنان اسے میں آتا ہے لیکن آپ کو برداشت کر لیتا ہے وہاں سے اٹھ کے چل رہیتا ہے